موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عالیہ دورہ عزاد کشمیہ جو ہے بڑی سخت کرمی تھی عزاد کشمیر میں لیکن پھر بھی ہم نے جو ذمہ داری تھی اتوا چکریام بریج کے سرسلے میں وہ پوری کی دوست اب آپ ملنے کے لیے آتے رہے بایش ارادم صاحب نے ہمیں ائرپورٹ سے ٹک اپ کیا پہلے تو دو چاہ روز جو ہیں وہ میر ملکاتوں میں گزرے بڑی تعداد میں دوست جوڑی آل سے تشریف لائے جن میں زہود بلوڑ صاحب ماسٹر کلتاصر صاحب چریح الطاف عرشت صاحب عرشت کیانی صاحب چریح زہود صاحب تشریف لائے اس کے بعد پہلا بذابتہ جو ٹور پر ہم نے شروع کیا بیمبر سے اس کو مگزری ہم گئے اور جو عرشت رشید ایڈوکیٹ کے قزن فوت ہوئے تھے جو یوسف صاحب ان کی دعائے ماخرد کی جو عرشت رشید کی ضیافت میں شروع ملیت اختیار کی اور اس کے بعد جو مرزور صاحب جو مرزور احمد کی قبر پر دعائے ماخرد کی اس کے بعد ہمارے بڑے بھائی صوفی صحابر سے نے وفات پا گئے تھے پاکستان میں ان کے آدھری دی قبر پر دعا کی ان کے بھائی کے ساتھ بھی تازیت کی اس کے بعد ہم بابہ بیمبر آج ہی چودی محمد یوسف صاحب کی دعائے پر انڈی جن جاؤ گے وہاں پر دعا کی اور اس کے بعد مسلم دی کے زلائی سکٹویٹ بیمبر میں فانکشن تھا ہلاس تھا ہٹھوا چکرے ہم بریچ کے سلسلے میں وہاں وہاں گئے دوستوں نے پر دباق قسم کو استقبال کیا جو یہ برارو ایلوکیٹ کی سلارت میں ہونے والے اس اجلاس میں روٹوہ چکریاں بریچ کی مکمل حمایت کی گئی آجی شیر آدم صاحب صاحب اوازال کشنی اوازی کاؤنسل انٹرنیشنل اور رابطر کمیٹی کے جنرل سکٹیچور نظر سے نظر ایلوکیٹ اور چھو گروبار ساور میرا بیٹا اسکار احمد جی ساتھ میں نے ان تمام دوستوں کا شکریہ دا کیا جنہوں نے اسلام علیکم ورحمت اللہ میں احمدر خالد کادری اسلام ازاد صاحب کا باہی دوست اور سیاسی کارکن کی اماری رفاقت اب بھی ہے کہتے ہیں کہ جس اقتدار میں اپوزیشن نہ ہو تو سوگردیاں ہو جاتی ہیں چونکہ پھر سیاست میں اپوزیشن کی بھی انتہائی ضرورت ہے امارا الکا بھی ایک ہے دین اسلام بھی امارا ایک ہے الحمدللہ جیسے ان میں اپلتخلص جو اسلام محمد اسلام کے ساتھ ازاد رکھا ہے یہ تصف سپاک ہے انشاءاللہ ہر آدمی کو عزت دیتے ہیں اور عزت کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں اور کرونا جانتے بھی ہیں اور خصوصی طور پر یہ جہاں بھی رہتے ہیں کسی کے ساتھ زیادتی اگر ہو تو وہ گو ہیں اور اسلام میں اس چیز کی بڑی پابندی ہے اور ان کا جماعت ان نے جو آنکھ کھولی یہ میر پر بہت ہنگری سے ان کا تعلق ہے الحمدلللہ وہاں سے جب ان نے سیاست شروع کی تو مسلم کانفرنس کے ہی پریٹ فارم سے کی بے شمار جد جید بھی ہوتی رہی اختلافات بھی آتے رہے لیکن انہیں نے بڑے جانفشانی کے ساتھ مزدانہ وار اس قسم کی کمیٹ مٹ رکھی مسلم کانفرنس کے ساتھ کہ جہاں سے کوئی توفان بھی ان کو نہیں دور کر سکا لیکن انفرورچلی بعد میں الہات جیسے بھی ہر آدمی بہتر سوچتا یہ سیاسی سودوچ کے ساتھ مد بے وطن ہیں جب بھی کوئی ملک میں بات ہوئی تو ان نے جو مردی کے ساتھ ہم تمام کو بیدار کیا اور ساتھ ملایا وزرزلے کی شکل میں ہو سلاب کی شکل میں ہو یا سیاسی گردی ہو یا کہیں علاقائی طور پر یا کہیں علاقائی طور پر کوئی زیادتی ہو جیسے تھانہ میں ہوتی ہے یا ڈسٹرک میت ممال میں ہوتی ہے تو فرائے بابور کی جگوں کو بھی یہ تفض کرتے رہے آلکہ انہوں نے پچاس ساتھ سے بیرون ملک میں ہے لیکن انہوں نے اس وقت تک اپنی دل و جان کو ملک سے ہی بستہ رکھا ہے جو لفظ زی بیوطن کا ہے وہ ان پر آئد ہوتا ہے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت دے اور یہ غریبوں کی دادرسی کرتے رہے انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی ایسی جدوجہد نہیں کی جیسے کوئی دولت ہوتی ہے یا پرپٹی ہوتی ہے لیکن کسی کے ساتھ جاتی جو ہوئی ہے تو انہیں اپنا کام چھوڑ کر بھی اس کے مدد کی ہے خاص کر ویل فیر کے لیے پانی کی سکیم ہو یا دیکھیں لیں وہاں پر ہمارے تالاب ہوتے ہیں پانی کے یہ ہمارے بھڑو نے دو سال چار سال پہلے بنائے اس چیز کی ضرورت کو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے تو وہ بن اپنے تالاب بنائے وہاں سے مال مویشی بلکہ درند چرند پرند بھی پیتے ہیں اور وہاں پر آتے ہیں تو یا اللہ نے بھی ہمیں یہ دیا ہے یہ دخص دیا ہے اللہ اللہ کی رسول کا کہ قبرستانوں کی عزت کرو اور رمال علماء اکرام عام طور فرماتے ہیں کہ قبرستان کے مرنے والے جو ہیں وہاں آپ جائیں تو اچھے طریقے سے جائیں عزت کے ساتھ جائیں چونکہ وہ آپ کے قدمی کی آٹھ کو بھی پچانتے ہیں یہ کون آیا ہے تو انہوں نے قبرستانوں کی میں آتے ہیں وہ درندے پرندے جو بھی آتے ہیں پھر یہ بھی آیا ہے کہ یہ جو طلاب ہیں یا پانی ہیں ان کو بند نہیں کرنا چاہیے چونکہ یہ جو عام ضرورت ہے عام آدمی کی بس کی بات ہے وہ جا سکتا ہے جنور پی سکتے ہیں تو اس قسم کی ٹھیک ہے راستے بھی راستے بھی رفع آم کے ہیں لیکن اگر مسجد نبوی کی تصصیح امیر مومنی رضی عمر فاروق رضی اللہ کے وقت میں عضرت عباس رضی اللہ یہ جو رسول اللہ کے سکی چاچا تھے ان کا مکان مسجد نبوی شریح میں آتا تھا تو ان سے مانگا گیا قیمت تو انہوں نے انکار کا دیا امیر مومنی عمر فاروق رضی اللہ جیسے جید صحابی رسول اللہ اور انصاب پسند اور بغیرے جہا جلال والے تو یہ قاضی کے پاس مقدمہ چلا گیا تو قاضی نے فیصلہ سن رہا ہے دونوں طرف سے امیر مومنی کی بیوی سنی ذریعات کہ مسجد نبوی شریف کی توسی ہے اور ضرورت ہے ببسی ہے دوسری طرف حضرت عباس رضی جو سکے چچا تھے حضرت رسول اللہ کے ان نے کہا کہ میں اس کو فروخت نہیں کرنا چاہتا یہ مجھے کیوں دباتے ہیں کیوں فورس کرتے ہیں کیوں مسائل پیدا کرتے ہیں یا سواب کہتے ہیں یہ زبردستی مجھ سے نہیں خرید سکتے تو وقت قاضی نے فیصلہ دے دیا کہ امیر محمدین آپ جو مذریہ کریں لیکن عباس رضی اللہ عنہ سے آپ مکار زبردستی نہیں خرید سکتے اور آپ کوئی اس کا متبادل بدباس کر لیں تو پھر جب فیصلہ ہو چکا قاضی نے دے دیا تو اس وقت بات کیا ہے بائیس لاکھ مربع میر کو فتح کرنے والے اسلام میں وہ افادیت آئی جس کی انتہا نہیں لیکن لائن آرڈر کا بھی خیار رکھے تو پھر اس وقت آج بھی مسجد نبوی شریف میں جب روزہ رسول پر زیادت کے لیے جاتے ہے تو جب روزہ رسول کو آپ پر سامنے رکھتے ہیں اپنے فیس کے سان تو بائی ایک سبز رنگ کا پائپ لگا ہوا ہے جو اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ عزرت عباس نے یہ توفہ دیا تھا مسجد نبوی شریف کے لیے اور اس کا تقاضی بھی پیدا ہوگا تھا اور قیام تک اس کی رہنوائی بھی تسی کے لیے عواز کی اشتلاف کو سامنے رکھا جاتا ہے پھر وہ مکار جو ہے وہ عزرت عباس نے مسجد نبوی شریف کے لیے فیس سے بھی لیلا دیا دیا لیکن ان لوگوں کی تو قبرستانوں کی بھی یہ خیال رکھتے ہیں میری دعا ہے کہ اللہ سبحان ان کو چار چان بگائے ان کے بچے کو بھی اس کی بھی پروش ہو رہی ہے یہاں پر اپنے ٹیکسی معاملات بھی ہوتے ہیں کونسل کے ساتھ چونکہ میں ایک لیور کلاس آدمی ہوں تو ظاہر ہے کہ روز مردہ کی ہماری جو ضروریات جو ہماری روز مردہ کی ضروریات ہیں یہاں پر ان کی بھی یہ دار رسی کرتے رہے چونکہ کونسل والے وہ ٹیکس آگے پیچھے وہ ٹیسٹنگ اچھا لیسنس یہ اور اب جو رٹھوہ چیکر یہاں پولہ ہے یہ آپ جانتے ہیں میں حیران ہوں کہ ہماری گورنمنٹ جو بھی آتی ہے وہ کیوں یہ سستی کرتی ہے کر کار لے سکتے ہے تو یہ کیوں نہیں کرے اگر چیکر بن جائے تو ہماری کم از کم دو ہزار سے زیادہ دکانیں وہاں بن سکتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ ایسی جگہ ہے جو سہرگاہ بن سکتی ہے وہاں سے اس سہرگاہ کو لے کر ہم فارن لوگوں کو بلا سکتے ہیں فارن لوگوں کو چھوڑے ہم پاکستان سے آئے پتپن سال ہو گئے لیکن ہم ان قبروں کو نہیں بھولے ان علاقوں کو نہیں بھولے ان ندی نالوں کو نہیں بھولے ان پہڑوں کو نہیں بھولے بلکہ ان درختوں کو بھی نہیں بھولے ان رنگستانوں کو بھی نہیں بھولے ہمارا پیار ہم نے اٹھا کر منگلہ ڈیم بند میں لگا دیا اور وہ پاکستان کو سہراب کیا ہے پاکستان کو نہ صرف سہراب کیا ہے بلکہ اس کو آباد کیا ہے آج وہ اگر ملک آٹمی پاور ہے تو اس لیے ہے کہ جنرل ایوب نے وہ ڈیم بنائے منگلہ ڈیم بنائے تربیلہ واسا ڈیم بنائے اور افسوس کہ وہ کالا باگ ڈیم بنانے سے پہلے ہی ہمیں جمہوریت کی یاد آگئی کہ ملک جمہوری ہونو چاہیے جمہوری ملک نے آدھا ملک جو بنگلہ دیش ہے اس کو گوا دیا اور پھر وہ وہاں پر اقتدار میں آیا رائے آگئی بھی ہم نے دلوایا اور اس طرح آپ نے اگت اللہ کیس کو بھی ختم کیا گول میں اس کانسرس بھی کروائی سب چیزیں آیوب خان مان گیا لیکن پھر بھی ہم نے دمہ دم مست کلندل لگایا اور کراچی ریس کوس میں جب رائے آگئی دلوایا تو وہ دگنے ریس کوس وہاں پر کہا گراؤن میں ادھر تم مہمی شاہ مانی چاہیے اور اس لئے میں تمام عزاد سے مرتمس ہوں کہ اسلام عزاد صاحب بڑی جان افشانی کے ساتھ یہ جہاد کر رہے ہے اور یہ جہاد ہے عبادت ہے تو خدا رہ دیکھو راستہ کھول نا عبادت ہے راستہ بند کرنا ستم ہے اور اسی طرح پانی کے بہو کو تبدیل کرنا بھی زیاد ہے پھر وہ پانی کے بہو جو ہے وہ سلاب آتے ہیں تو گھوں کے گھوں اجل جاتے ہیں لیلہ خدا رہ اپنے مرومین کی قبروں کو یاد کریں ان کے روم کو یاد کریں یہ تو علماء قرآہ فرماتے ہے کہ مرومین کی روح کے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نہائیتی قبل اعترام بھائی اور دوست چودری اسلم ازاد آف برمیگا موسی مقیم ہیں اور انہوں نے جو بھائی جان نے پچھلے عرصہ انداز میں پاکستان اور ازاد کشمیر کی سیاست میں اپنا کردار جاری اور ساری ہے اور بڑی دل لگن سے یہ اپنا کام اور فیل میں اتنی کام کرتے ہیں اور اس کے لاوہ پچھلے تقریباً چار سال سے یا پانچ سال سے چار پانچ سال سے یہ رٹھوہ ریام سامپل کے ایشو پر جو انہیں نے اٹھایا ہوا ہے جو کہ ہمارا ازاد کشمیر کا یہ اندرونی معاملہ یا کہیں کہ یہاں کی جو سیاست دان ان کا یہ کام بنتا ہے کہ یہ تقریب پچھلے ٹارہ سال سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو میں دل کی تہیک رہیوں سے چناب جوہدری اسلام ازاد کا شکر گزار ہوں کہ جو انہیں اپنے کتنے طویل ٹائم اور محنت اور لگن سے اس ایشو کے اٹھایا ہوا ہے اور بالخصوص جب ابھی وہ آئے ہوئے تھے ازاد کشمیر میں تو اتفاق سے ادھری تھا تو انہیں پھر بھی اپنی میٹنگ جاری رکھی اور اپنے گروہ پر آذری بھی دی تو یہ نہائیتی قابل اترام بات ہے اور امہ نہائیتی شکر گزار ہوں تاکہ انہیں اپنی ماضی کو اور پاس کو زندہ رکھا ہوا ہے شکریہ نحمد ونسلی ونسلی مغالا رسول کریم اما باد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں چودری اسلام عزا صاحب نے جو انشیٹر ریانپول کے حوالہ سے لیا وہ آزاد کشمیر کی آواز تھی جو فیصلہ گنٹو میں تیع ہوتا تھا ریانپول کی تکمیل سے منٹو میں تیع ہو جائے گا آزاد کشمیر پاکستان تک رسائی کا اہم مرکز ہے اورسیز کے لوگوں کے اندر اس مہم مہم اگائی سے بہت شعور پیدا ہو گیا ہے اب وقت کا تقاضہ ہے کہ تمام اورسیز آزاد کشمیر کے لوگ اس بات پا ایک آواز اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکے ہیں اب حکومت پاکستان آزاد کشمیر سے یہ مار مطالبہ ہے کہ چھوٹا سا جو ٹکڑا ہے اس کو جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کو پایا تقبل تک پہنچا جائے اور اورسیز آزاد کشمیر کے جو لوگ اس مشکلات میں پھسے ہوئے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا کی جائے میں شکر دوبارہ اسلام آزاد صاحب جنہوں نے کوشش کی آزاد کشمیر کے سیاسی سماجی کرباری وقلاء علماء تمام مقاط فکر لوگوں نے جس طرح اس آواز کو بلندگیا تاریخ کے اندر ایسی کو مثال نہیں ملتی ہمیں چاہئے کہ ہم جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کام کو پایا تک تکمیل تک پہنچا کر اورسیز کے حقوق کی ترجمانی کریں السلام چودری اسلام ازاد بیرے انتائی قریبی دوست ہیں اور بڑے کلیور کے سیاستدان ہیں انہوں نے مسئلہ کشمیر ازاد کشمیر میں تعمیر ترکی اگرام ہو یا یہاں برطانیہ میں لوگوں کا مسائل ہو مسئلہ کو اجابی کرتے رہتے ہیں ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس پہ تمہیں یہی کہوں گا کہ مجھے ان سے تین دائیں میں نے ان کے ساتھ قوم کیا میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بڑے بیباک اور ندر قسم کے سیاسی رینما ہیں جو بات موت کرتے ہیں مزشتہ سال سے وہ رٹھو آ رہا جو بریج ہے اس کے حوالے سے بڑی عمیت کی حامل ہے انہوں نے اس قوم کا بیڑا اٹھایا اور وہ اس بریج کی حوالے سے کام کر رہے ہیں چونکہ میں کوٹلی سے مرتلق ہے اور یہ جو بریج ہے اس کے جو مکمل ہونے پر ہمیں بڑا فائدہ ہوگا تو ہم ان کی بات سے مکمل طور با متفق ہیں کہ اس دوچ کو جتنا جالد وہ مکمل کریں تاکہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے اس کے علاوہ ان کے حوالے سے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ میں مسلم کانفرم ساتھ رہا بہباقی سے بات کرتے ہیں اور ایسے لوگوں لوگوں کا ہماری کمیونٹی کے اندر ہو ہمارے لیے باعث اختخار ہے باعث خوشی ہے جب کہ اب تو بندے موں پہ اور بات کرتے ہیں پیش اور بات کرتے ہیں لیکن ان کا خاصہ ہے کہ جو بات کرنی ہے میں بھی ان کی تنظیم کا ایک اتنا سا کارکون ہوں ہماری بھی دعائیں اور ہمارے سارے معاملات ان سے سنجھے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کم یعنی کم رنگ عطا کرمائے ایک بات اور میں ہی کار دوں کہ کیونکہ وہ عزار کشمیل میں مسلم کانفرونس میں کافیر سارے ان کا تعلق مجاہد عبل سرداد محمد عبد بھی ان کے خواہ کے ساتھ برا خصوصی تھا اور مجاہد عبل بھی ان کی بات سنتے تھے تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی کتنی بڑی پہنچ تھی اللہ تعالی ان کے محملات کو درست فرمائے اور انہیں مزید کم بسم اللہ الرحمن الرحیم چودری اسلام عذاب ایک قریق کا نام ہے ایک جدوجہد کا نام ہے جس نے عزاد کشمیر کی سیاست اور برطانیہ میں اپنا لویا منوا یا اسلام عزاد صاحب مجاہد دیور صدار محمد عبدالقی خان صاحب کے تعلیم یافتہ کارکن ہیں ان کا نام عزاد ہے اور یہ ہیں بھی عزاد ہمیشہ یہ حق سچ اور خریب بات کرنے کے عادی ہیں نہ جھکنے والے ہیں اور انہوں نے اپنی سیاسی کیریئر میں تحریک ازادی کشمیر کے لیے جو کام کیا جد و جہد کی تحریک ازادی کشمیر کو برطانیہ میں اجاگر کیا اس پر میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پچھلے تین چار سالوں سے انہوں نے حریام پل کی تحریک کو چلا کر اپنی سیاسی و بستگی سے الگ ہو کر عوام کی فلا بہبود کے لیے جو جد و جہد کا راز کیا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی انہیں اس میں کامیاب فرمائیں اور انہیں صحت کاملا نصیب ہو شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیڈیال میں مظلوموں کا ساتھ اور کسی بھی قسم کی ظلم جو ستم وہ اس کے خلاف اغراض بلنک کرنے والی یہ کی تنظیم ہے وہ اس کا نام صدا اے آپ کے یقین میں ان کی جو کرکتگی ہے اس کو تحسین کی نظر سے ریکھتا ہوں میں نے ان کے دفتر میں آذری بھی دی اور اس کے بعد تنظیم کے جو چیر میں نے خواجہ افتخار صدیقی صاحب انہوں نے مربانی فرمائی اور میری دعوت کا اعتمام بھی کیا تو کافی لوگ موجود تھے میر پر چمبر کے سابق صدر چوزری عظیم مشتاق صاحب تھے مسعود بلوڑ صاحب تھے آجی شرارم صاحب تھے راجہ اسلم راجہ عرشد اسلم کے آنی صاحب تھے چوزری علطاف عرشد صاحب تھے تو وہاں بڑی مفید گفتگو ہوئی اور حضرت فرمائی چکر پل پر تفصیل سے گفتگو ہوئی جو عظیم مشتاق صاحب بڑے عظیر انسان ہیں انہوں نے بہت اچھی تجاویز بھی تھی خواجہ افتخاط صاحب نے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے اور انہوں نے پورا ایک سیٹ اپ بنایا ہے وہاں تاکہ لوگ آسانی کے لیے ان کے مشکلات کو آسان کرنے کے لیے ان کی مدد کے لیے وہ سمام ویعہ کرے ہیں صلاحیہ کے فارم سے یقیناً جو لوگ خدا کی خدمت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر انوازشات بھی ہوتی ہیں رٹوہ چکریام بریج کے بارے میں ان کے خیالات بھی سنے وہ بھی ہماری طرح مطمئنی ہے کہ اس پل کی جلد جلد تکمیل ہو اور ڈیڈیال سے یقیناً یہ بڑی افرادی قوت ہے جو رٹوہ چکریام بریج تاریخ میں پہلے بیس سال لیتے رہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ سال لیں گے میں ان کی تمام قابشو کو خراجت حسین پیش کرتا ہوں فیماللہ بسم اللہ رحمن الرحیم حضرت امیر پر کے سابق چیئرمن چوزی محمد انور کچھ عرصہ پہلے وفاد پا گئے تھے زفر انور صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن ان کے قزن سے ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی ان کے ساتھ عزار تازیت کیا رضا احمد کے ساتھ دوائے مغرب کی اور انہوں نے بڑی شفقت کی ہماری جو ایفرڈ ہے رٹوہ چکریام پوریج کے بارے میں اس کے بہت تعریف کی کافی وقت ان کے ساتھ ہم نے بزار یقیناً اچھے لوگوں میں سے ہیں اچھے خاندان کے ساتھ ان کا تعلق ہے چوری عبدالکریم ان کے بزرگ تھے جو لوگرا اسمبلی میں مہبر اسمبلی تھے زفر انبر صاحب بھی تاریخ انصاف کے رانماء ہیں کافی مترک رہا کرے ہیں اس خاندان کا ہمارے علاقے میں ایک بڑا حسر آ ہے اور انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے میہ محمد صاحب اور چوری انبر صاحب نے اس طرح میں خارق میں سابق انسپیکٹر چوری نور محمد کی قبر پر گیا جو چوری گفر خارق کے والد محترم تھے وہاں پر دعا مغفرت کی اللہ تعالی ان کے درجات بلاند کرے انہیں جدن تفردوس میں جگہ دے آمین بسم اللہ بارد چوری اسلام آداد صاحب کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں شفقت کرتے تھے تو اس طرح ان کی تربیت بھی پرپس کے پلین فارم سے ہوئی جائد اول کے دست شفقت کی ویسے ہوئی چوری اسلام آداد صاحب بیرون ملک رہتے ہوئے برطانیہ میں رہتے ہوئے وہ اپنے ملک کو بولے نہیں انہوں نے رشتہ پر قرار رکھا اور اس کے مختلف حوالوں سے میڈیا کے حوالے سے وہ متارک رہتے ہیں پاکستان کے آزاد کشویر کے اندر کوئی معاملہ ہو اس کے بارے میں فوری طور پر وہ اپنے میڈیا ٹیم کے ساتھ آ جاتے ہیں اور یہ اس کے حوالے سے ان کی بڑی خدمت ہے یہ جو ایک ناسور بن گیا یہ پروگرام اتنے عرصے سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے تو اس کو زندہ کرنے میں چوری اسلام آزاد صاحب کا بڑا کردار ہے تو اللہ ان کو جزائے خیر دے اور ان کی یہ جو تحریک چلا ہوئی یہ مجھے یقین ہے یقین واسق ہے کہ وہ بہت جلد مارا بر ہو تو چوری مارا صاحب کی ساری زندگی سیاست سے عمارت ہے اور انہیں ایسی آئی میں جس شخصیت کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں وہ میرے دوست بھی ہیں بھائی بھی ہیں چوہ جلدی اصلا ازاد صاحب ان کی سیاسی سماجی ان کی خیرمات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں سپیشلی وہ مسلم کنفرہ میں بڑی زندگی انہوں نے اس میں گزاری ہے اور بڑی صدر صاحب مالون کے ساتھ انہوں نے بڑا ٹائم گزارا ہے ان کے شاگرد بھی سیاسی سیاسی ماملہ اور سماجی اور سپیشلی آج کل جو مارا ہے کشو چاہ رہا ہے ریان بریٹ کا اس میں انہوں نے بڑی تحریک چلائی اور مجھے یقین ہے کہ ان کی تحریک پہ انشاءاللہ ایک دن وہ بریز گھوٹ بنے گا اور میں ان کی سیاسی خدمات کو خراج اترس انگیج کرتا ہوں چودر محمد اسلام عزاد صاحب جو برونگ میں مقیم ہیں لیکن چکسواری سے ان کا تعلق ہے عزاد کشمیر کی سیاست میں اور عزاد کشمیر کی سماجی زندگی میں مجاہد اول صدار محمد عزاد یون خان کے سپائی کی اسی ایس سے انہوں نے پوری ریاست میں بہت کام کیا اس زمانے میں جب میپر کے اندر مسلم کیفرنس کا نام دینا جو بل خصوص نجات برادری کے اندر جو ایک گناہ قبیرہ سمجھا جاتا تھا ان علاق میں نظریاتی نقطہ نظر سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا اور علاق پاکستان کی تحریک اور تکمیر پاکستان کی تحریک کو انہوں نے تقویت بنچائی برطانیہ میں جب وہ مقیم ہوئے تو انہوں نے اپنی اپنے اس تجربے سے فائدہ اٹھایا اور تمام برطانیہ بار کے اندر جو نظریاتی کارکون تھے ان کو مترک کیا اور کچھ اٹھا بات جب وہ مسلم کارفنس کی پالیسوں سے نالا ہو کے پاکستان مسلم لیگ ان کے اندر شامل ہوئے تب انہوں نے اس جماعت کے اندر ایک انتہائی مترک کردار ادا کیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر ایک شہر میں جا کے پارٹی کو منظم کرنا ایک اہم کردار ادا کیا پھر میاں نوازی صاحب اور مریم لیبی کے ساتھ ان کی والہانہ جو ایک لگاؤ ہے انہوں نے اس لگاؤ نے مسلم لیگ نے ان کے اعلی حلقوں میں ایک بہت اعلی مقام اتا کیا اور ان کی پہچان جو پاکستان مسلم لیگ بنی وہ بیواق قسم کی گفتگو کرتے ہیں مسلم سے آشنا نہیں ہے البتہ یہ ہے کہ ان کا پیار محبت اور ان کی کمیٹمنٹ جو پارٹی کے ساتھ وہ سب سے ممتاز نظر آتی ہے ہمیں جیسے شخصیت ہیں اور ایسے کارکنوں میں ان کا شمار ہوتا ہے ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جن کے اوپر آدمی جو وہ ڈپینڈ کر سکتا ہے اور وہ نظریاتی لحاظ سے جو ہے ان کے اندر جو پختگی آئی ہے اور پاکستان کے ساتھ محمد کے حوالے سے ان کے اندر جو ایک فکر جو ہے وہ شروع سے چل رہی ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ اس سے عمل کو جاری بھی رکھیں گے اور پارٹی کو بہت فائدہ پہنچے گا اور پارٹی کو ان کی خدمات کو مد نظر رکھنا چاہیے اور ان کی جو خدمات ہیں انہیں خراج تحسین پیش کرنا چاہیے میں چکے ان کا دوست بھی ہوں ان کا بھائی بھی ہوں ان کا ساتھ کام کرنے میں مجھے کافی عرصہ ہو گئے برطانی کے اندر ان کے ساتھ میں نے مل کے کام کیا ہے بلکہ انہوں نے میری ہر جگہ علمائی کی اور مجھے یہاں تک پہنچانے میں جس سے کہ میں آج عزاز جمہو کشمیر کی سیاست میں ہوں پاکستان مسلم لگ نون جمہو کشمیر کی سیاست میں یہاں تک پہنچانے میں ان کا بڑا کردار ہے اللہ تعالی انہیں زندگی دے اللہ تعالی انہیں صحت دے اور اللہ تعالی انہیں میشہ ان صلاحیتوں سے کام لے کے ملک اور کون کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ملک بسم اللہ 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 ملک می تین نائنٹی ون میں برمینگم آیا یہاں کی سیاسی اور سماجی سلطن میں صلیہ مستقران حض کے ساتھ تو یقین انہوں منسلک تھے متحرک تھے لیکن سماجی طور پر بامرات میں بہت ساری دوستوں کے ساتھ تعلقا جبیل توہر سمساد ہیں باقی دوست ہیں یہاں میں پیسیفک کے لیے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کے ساتھ میرا برادرانہ تعلق بھی ہے اور انہوں نے زندگی کے ہر موڑ میں میری مدد بھی کی ہے شبکت بھی کی ہے اور بلو اس کی ہے اور تھوڑی بہت میری جو اللہ عبالی تبریت ہے اس پر تنقید بھی کی ہے میری مراد یہ ہے کہ میرے بڑے بھائی برمکام کے معروف کالواری شخصیت آجی محمد نجیب صاحب میں ان کا زندگی میں بہت مامنون ہوں کہ انہوں نے ہر کرے وقت میں میرا ساتھ دیا بھی اصلاف سائی کی دنیا میں بے لاؤس لوگ بہت کم ملتے ہیں اور جو ملے ہیں ان کی دل سے قدر کرنی چاہیے میں زیادہ تفصیل میں نہیں آنا چاہتا وسط میں کیوں گا کہ اللہ نے مخلوق میں ایسے لوگ پیدا کی ہیں جن میں بہت زیادہ انسانی خوبیاں ہیں اور بہت زیادہ وہ انسانیت کی قدمت کا جذبہ رکھتے ہیں آجی محمد نجیب صاحب انہی میں سے ایک ہیں میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ان کے عزت و اکرام میں کوئی کمی نہ دے شاید یہ میری وجہ سے یہ تھا کہ صدارتیق صاحب ان کے دول قدر برتشریف لائے جو ہی تعلق صاحب آتے دے ان کے ویسے جو ہی حسین صاحب کے بھی صاحب تعلق ہیں لیکن ان نے ہمیشہ شفقت کی ہے اور ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے ازادی طور پر جن لوگ پر ان کے ساتھ تعلق ہے یقین وہ تعلقات کو نباتے ہیں اپنے کاروبار چلاتے ہیں تو میں ان کے لیے تو آگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی دے اور میں زندگی میں ان کا بے عدم ہوں فیم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں دو آلا فاضل آباد گیا تھا میری قزم فوت ہو گئی تھی وہاں چل اسلیم صاحب کے ساتھ آزار افسوس کے لیے تو ساتھ ہی وہاں چل نیاز احمد کی قبر ہے وہاں حاضری تھی تھی چل نیاز احمد ہماری ریاست کے بڑے نموات سپورت تھے اور جاٹ قبیلہ کے ساتھ خیل تھے چلی عبدالرحمن بنانا کے ساتھ کچھ کفتگو ان کے مدلہ ہوئی تھی تفصیلی پروگرام میں کسی دن نیٹ ہوا تو ان کے ساتھ بیٹھ کر کروں گا انہوں نے ممبر میں جاٹ قبیلہ کے بڑی خدمت کی لوگ اسزال سے بچایا سامایداروں اور جگرداروں سے ان کی جان چھڑانے کی کوشش کی چلی صحبت علی جو عشق کی سیاسی پروش کی ان کے بیٹے جو ہی خرشید احمد اسملی کے ممبر تھے وہ چلی عمداللہ کے بھائی تھے چلی عمداللہ لوگرا ریاست میں جو اسملی تھی اس کے ممبر تھے اور سیرنگر میں جو علاقے پاکستان کی قرارات منظور ہوئی تھی اس کی صدارت چلی عمداللہ خان نے مصطفیٰ صاحب کے اجلاس کی کی ان پر بڑی تفصیل سے انشاءاللہ کسی دن کفتگو کریں گے یہاں جارٹ فونڈیشن بنیتی پرتانیہ میں بیسٹر قیوم صاحب حاجی نجیب صاحب جو ایک انداز مرہوم جو بشید صاحب اس کے سر پرست تھے منچسٹر والے جو منیر احمد پولڈم بہت سارے لوگ تھے انہوں نے کوئی ٹریبیوٹ بھی کیا تھا وہ جو کالج بنا تھا تو اس پر انشاءاللہ کسی دن تفصیلی بات کر لیں گے میں ایک بات بھول گیا تھا کہ ہمارے دورہ بلوان جو میں ریاض شہر اس وقی نے دعوت کا اتمام کیا تھا تو ٹھوہ چکر یام بریج کے سلسلے نے کافی لوگ اپنی ریاض کابہ جمع کیے تھے اور اس مومنٹ کی ہمائیت کی تھی ریاض کے ساتھ ہمارا ایک رشتداری کا بھی تعلق ہے کہ ان کی خوبی صاحبہ میرے مامو عاجی فیضالم کی اہلیہ تھی اس وجہ سے بھی ہمارا ایک تعلق تھا وہ بازل دوستوں نے کہا کہ یہ کھڑی سے تعلق ہے ان کی رشتداری کیسے آئی ہے تو میں جو ریاض محمد ریاض صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے عزت افضائی کی اور اٹھوہ چکر یام بریج کے سلسلے میں ایک اجلاس کیا دعوت کی وہاں بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ ملوکات بھی ہوئی آجی شہر آدم صاحب بھی وہاں موجود تھے اور برگ صاحب بھی موجود تھے تو انشاءاللہ باقی تفصیلات بسم اللہ الرحمن الرحیم آلیہ دورہ پاکستان اور رکشمی کے دوران میں قائدہ مللچہ علام بواس کے مزار پر حاضر ہوا ایک اتصابات آجی ہوئی اور نینٹی سیونٹی فور میں جب مسلم سٹوڈن فیڈریشن کے بنیاد رکھی گئی تو اس وقت امتیاز مولا راجہ میں وہاں لے گئے تھے اور حالف لیا تھا انہوں نے ریاض تھا علاقے پاکستان کا تو اس کے بعد غالباً ایک بار پھر گیا لیکن تقریباً چالیس سال بعد وہاں پہ دھاری دی دعا مغربت کی قائدہ مللچہ علام بواس کی بڑی خدمات ہیں اس کے طب کے لیے شیخ احمداللہ کانگریس کے ساتھ چلے گئے اور انہوں نے حالف لیا پاکستان حالف لیا پاکستان کا پرچم سربلاند رکھا سری نگر میں صدار ابراہیم خان کی یاشکہ کا جو قرآدار منظور ہوئی تھی حالف لیا کی صدارت میں وہ بھی حالف لیا پاکستان کی صدرے میں وہ بھی قائدہ مللچہ علام بواس کی حضارت پر ہوئی تھی انہوں نے خاندان کی بڑی قربانیاں دیئیں اور اس کے بعد وہ پیز آباد میں مقیم تھے اور آزاد کشمیر کی جو حکومت ہے وہ مصل کانفرانس آرچہ علام بواس نے امزد کرتے تھے اس میں صدار رہیم خان تھے صدار قیون صاحب تھے کیج خرشید صاحب تھے ان سب کو نمزد قائدہ مللچہ علام بواس نے کیا تھا جب کیج خرشید صاحب جو قائد عاظم کے پرائیٹ سپی رہے تھے صدار کے امیدوار بنے یک خان کے دور میں تو ایک اور بڑی قدامت شخصیت اللہ رکھا ساغر اے حادث آگر وہ بھی امیدوار تھے اللہ رکھا ساغر کے بارے میں وہ آنارچ اللہ شاہر جربی صاحب کہتے تھے کہ کشمیر میں غیلی میں یہ بات مشہور ہے کہ اللہ رکھا ساغر اخروٹ کو اخروٹ سے لڑا دیتا ہے اتنے ذہین و فتین آدمی تھے لیکن جب فیصلہ قائد عاظم نے کہ خوشیت صاحب کے آنکھ میں کیا کہ وہ سطر ہوں گے تو اللہ رکھا ساغر صاحب جماعت چھوڑ گے نراز ہو گے خوشیت صاحب نے حکومت کی اور اس کے بعد لیویشن لیگ کی داگ بیل ڈالی جس کے وجہ سے ان کی حکومت بھی ختم ہوئی نائنٹین سیونٹی کو جب صدارتی الیکشن ہوا تو صدارت عبدالقیم خان نے پولیکشن جیتا اور پھر انہیں کابینہ مرائیشز میں صدار یوسف صاحب تھے بعد میں صدارت کندر یاد صاحب کو لیا گیا اور احمد رضا کو مشیر شکل بن لیا گیا تھا صدارتی الیکشن خان نے اپنے دور میں چھوڑاں باس کے نظریات کو تقویر بچائی کشمی بن گا پاکستان کا نظر دیا آپ ان کے کسی نظریات سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کی جو شخصیت تھی مجھے اول کی اس سے کسی کو انکار نہیں کیا جا سکتا اور ان کا پاکستان میں بڑھا سکتا جب پی این اے کا معاملہ اختلافات کی نظر ہوا بٹو کے ساتھ تو بٹو صاحب نے حالیٰ کے پہلے ان کو بلندی جیل میں ڈالاتا لیکن بعد میں انہی کو مضافرات کے لیے بیجا تھا بعد میں وہ مسلمی کے صدر بھی بننا چاہتے تھے لیکن کسی وجہ سے بات رہ گئی تھی مجھے اول کی بڑی خدمات ہیں اس خطہ کے لیے انہیں آزاد کشمیر میں ڈیولپمنٹ کی آزاد کشمیر کو اتخابت شخص دیا اور کشمیرین کو ان کی جو حزت و ان کا معاملہ ہے تقریم کا معاملہ ہے وہ صدر عبداللکیون خان کی بڑی شخصیت کی وجہ سے ہی ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کی محفرات فرمائے قائدہ ملے چوئے غلامباز کی قبر فیضہ باد میں ہے اور اس قبر کو سیاسی لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے ہمیشہ کیش کر رہا ہے آج بھی کرا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو ہم اخراجے حقیدت پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جوہر دخمت میں جوہر دے آمین سیاسی لوگوں نے سیاسیll من کھاراً جیسی结رید دکھر 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 در دین لکھر دیکھر 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 دیکھرpper ہوجوہر انسان موسیقا 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 موسیقا